موسیقی اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی بیگم کی دھڑکن اچانک شروع ہوتی اور اچانک ختم ہو جاتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جب ہم دل کی دھڑکن کے حوالے سے بات کریں گے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن اگر بہت تیز ہوئی ہے تو ختم کیسے ہوئی ہے اچانک ہوئی ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بیگم کی دھڑکن اچانک شروع ہوتی ہے اور اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ امکانات یہ ہیں ایک کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں اچھا ساری انہوں نے کہا اچانک شروع ہوتی ہے اچانک ختم یعنی کہ دھڑکن ختم ہو جاتی ہے نہیں نہیں یہ وہ محسوس ہوتی ہے نا ان کو یعنی دل ایک دم سے تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے دھڑ 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 ایسے بہت تیزی کے ساتھ یہاں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے اور پھر اچانک ہی وہ ختم ہو جاتی ہے جو ان کو احساس ہے وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پروکززمل سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈ یہ زیادہ تر امکانات یہ ہی ہے کہ دل کی دھڑکن اس وجہ سے شروع ہوتی ہے ایک خاص قسم کا فوکس دل میں پیدا ہو جاتا ہے الیکٹریکل فوکس جہاں بجلی کا کرنٹ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ان کی دھڑکن تیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں پورا انویسکیشن کرنا پڑے گا کہ آپ کی وائف کو یہ کب سے ہو رہے ہیں کیا ابھی شروع ہوئے ہیں یا یہ بہت پہلے سے تھے اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا تھائیروائٹ حدود زیادہ کام کرتا ہے تھائیروکسن جسم میں زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن کی تیزی کی تو یہ تو پورا جدے میں ہیں وہاں پہ بڑے چھچے ہاؤسپٹلز ہیں وہاں پہ سینٹرز ہیں آپ ان کو لیکھے جائیے اور ان سے ڈسکس کریں ان کا پورا ورک اپ ہونا چاہیے اور جو آپ نے کہا کہ آپ کی وائف کا تھائیروائٹ حدود زیادہ کام کرتا ہے اس حوالے سے ایک احتیاط کیجئے گا کہ ان لوگوں کو ایک دوائی دی جاتی ہے وہ دوائی جو تھائیروائٹ حدود زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے کنٹرول کرتی ہے یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وہ مریض جن کے تھائیروائٹ حدود زیادہ کام کرتے ہیں ان کے علاج مختلف ہوتے ہیں کچھ کو ہم ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین پلا دیتے ہیں وہ شوائیں اس سے نکلتی ہیں وہ حدود کو جلا دیتی ہیں کچھ کو پھر دوائے دی جاتی ہیں جو تھائیروکسین کو کنٹرول کرتی ہیں جو حدود کی رتوبت ہوتی ہے اسے کنٹرول کرتی ہیں اس دوائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اس کی وجہ سے اگر وہ آپ کی وائف کو ریکمینڈ کی گئی ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات سفیت خلیے کم ہو سکتے ہیں اگر آپ کے وائف کے گلے میں خرابی ہوتی ہے ان کا گلہ بیٹھتا ہے ان کو گلے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ نے فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ان سے ڈسکس کرنا ہے اور ان کے وائٹ بلڈ سیلز پر نگاہ رکھنی ہے کہ کہیں وہ خدا نہ خاصتا کم نہ ہو جائیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے باقی رہی دھڑکن کے حوالے سے ہم لوگ پھر پورا ورک اپ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پہلے تو ای سی جی پر ہم دیکھیں گے نا کہ ان کا پرابلم ہے کیا اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ جس طرح اگر آپ کی وائف کے حوالے سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے تھائر اکسین کے زیادتی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے لیکن اگر ان کو پہلے سے پیدائشی طور پر پر پرابلم ہو وہ بھی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور ہم کچھ کیسز میں ہم الیکٹرو فیزیولوجیکل سٹیڈی کرتے ہیں جس طرح ہم انجیوگرفی کرتے ہیں اسی طرح ہم ایسے مریضوں کے لیے پوری میپنگ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر ایسی کونسی جگہ ہے جہاں سے بہت زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم ریڈیو فریکنسی ایک خاص ہوتی ہے آر ایف اے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب سکھ دل میں ہمارے کرنٹ پیدا ہوتا ہے نا ہماری دھڑکن جو اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا ہوا ہے دل کے اندر جنریٹرز لگے ہوئے ہیں جو کرنٹ پیدا کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دھڑکن ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ایک منٹ میں نارمل انسانوں کا دل دھڑکنا چاہیے ساٹھ سے نوے مرتبہ دن میں تو یہ دھڑکن کس وجہ سے ہوتی ہے اس جنریٹر کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لیے لیکن اگر جس طرح میں نے کہا کہ ان کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی الیکٹریکل فوکس دل میں پیدا ہو گیا ہے یا کوئی پرابلم ہے کنڈکشن سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ انجیوگرفی کی جاتی ہے ہم دل کے شریعانوں کا معاینہ کرتے ہیں اسی طرح ہم دل کے اندر خاص قسم کی تارے لے جا کے پورا معاینہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر الیکٹریکل کرنٹ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اسے ہم بڑے آرام سے ریڈیو فریکنسی کے ذریعے ابلیڈ کر دیتے ہیں چلا دیتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے آپ کی وائف کے تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی پلان کیا جا سکتا ہے کہ ان کی دھڑکن کس وجہ سے ہے کیونکہ ڈائیگنوزز ویری امپورٹنٹ ان کی دھڑکن کس وجہ سے ہے اور ان کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک اور ایمیل محصول ہوئی ہے اسے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں بہاولپور سے ہمیں ایمیل محصول ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری دادی جن کی عمر تقریباً اسی سال ہے پچھلے دس سال سے انسولین لے رہی ہیں اکثر رات کو بہوش ہو جاتی ہیں کچھ کھلاتے ہیں تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے سمل جاتی ہے بیس سال پہلے ان کا بائی پاس اوپریشن ہوا ہے اس کے بعد انہیں پی پی ایم دیا گیا ہے اکی کہ اوکی میں سمجھ گئے بات بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے ایمیل بتائی آپ کی دادی کی مجھے لگتا ہے کہ ان کا شگر لیول خطرناک تک کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہوش ہو جاتی ہیں ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں آپ کو تو خیر میں سپیسیفکلی بتا رہا ہوں لیکن وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی جو ڈائیبیٹک ہیں جو انسولین لیتے ہیں انسولین لینے کے بعد آپ نے کھانا ضرور کھانا ہے اور اپنی شگر کو پابندی کے ساتھ چیک کرتے رہا کریں کیونکہ ہمارے ہاں جو میں نے ابزورف کیا ہے لوگ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اور جو انہیں ریکمنٹ کر دی جاتی انسولین کی ڈوز وہ اسی کو لگاتے رہتے ہیں وہ کبھی اپنی شگر پر نگاہ نہیں رکھتے آپ کو اپنے خون کے اندر شگر کی مقدار پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی انسولین کی ڈوز کا ڈیس کرنا چاہیے آپ کے دادی کے ساتھ جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ رات کو یا تو انسولین زیادہ مقدار میں لگا لیتی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر وہ انسولین لگاتی ہے اور اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتی یہ دو عام طور پر وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا شگر لیول ٹراب ہوتا ہے انسولین لگانے سے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے جلدی جب بھی آپ نے انسولین لگانی ہے اس کے بعد آپ نے کھانا لازمی کھانا ہے یہ نہ ہو کہ اگر آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے انسولین لازمی لگانی ہے اس لیے جب بھی آپ انسولین لگائیں اپنا شگر لیول چیک کریں اس کے بعد دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے انسولین کی ڈوز کو ایڈیسٹ کریں پہلی بات تو یہ ہوگی دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کی دادی کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد ان کو پی پی ایم لگائے گیا پی پی ایم ہوتا ہے پرمننٹ پیس میکر جو ہم لگا دیتے ہیں ان لوگوں کو ان مریضوں کو جن کی دھڑکن بہت خطرناک تک کم ہو جاتی ہے تاکہ دل کی دھڑکن کی کمی کی وجہ سے پی پی ایم دھڑکن کو کنٹرول رکھتا ہے ایکزیکٹلی پرمننٹ پیس میکر ہوتا ہے مستقل طور پر لگائے جاتا ہے اب اگر وہ بے ہوش ہوتی ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کو پیس میکر کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ اگر پیس میکر اپنا کام کرنا چھوڑ جائے اس کی وجہ سے دھڑکن بہت حد تک کم ہو سکتی ہے دلر پیشل ڈراب کر سکتا ہے دماغ کو خون نہیں جائے گا دماغ کو جو خون جا رہا ہے اس کا دباؤ بہت کم ہوگا اور اس کی وجہ سے بھی بے ہوشی ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے نگاہ رکھنی ہے ایک اپنی دادی کی بلڈ شگر لیول پہ کہ وہ کتنا رہتا ہے اور دوسرے ان کے دل کی دھڑکن کیسی ہے ان کا بلڈ پیشر کیسا ہے بھاولپور کے اندر تو بڑے چھے ڈاکٹرز موجود ہیں آپ کے نزدیکی ملتان میں ملتان میں انسیچیٹ آف کارڈیولوجی آپ وہاں پہ جائیں ان کو لے کی جائیں ان سے ڈسکس کریں کیونکہ اس چیز کا منظر انداز نہ کریں بے ہوشی ایک اچھی علامت نہیں ہے اس پر ہمیں بہت اگریسیو میں ڈیل کرنا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کی دادی کے حوالے سے رہنمائی کی آج بہت سی ایمیلز ہم نے پروگرام میں شامل کی ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آج بھی پروگرام میں بہت مفید گفتگو رہی آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں گے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمیں علامت محسوس ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انام ہوتا ہے ہمیں چھاتی میں بھوج ہوتا ہے گھٹن ہوتی ہے دباؤ ہوتا ہے سانس پھولتا ہے دھڑکن تیز ہوتی ہے چکر آتے ہیں کمزوری ہوتی ہے یا کوئی اور علامت محسوس ہوتی ہے اسے فوراً نزدیکی ڈاکٹر سے جا کے ڈسکس کرنا چاہیے نظر انداز کبھی مت کریں کیونکہ ذرا سی غفلت ہمارے لیے ہمارے آنے والے بچوں کے لیے بھی پرابلم کر سکتی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت ہی دل ہے اگر آپ ان ٹائم منجمنٹ کرواتے ہیں ان ٹائم ڈائیگنوسس کرواتے ہیں دوائے پابندی سے لیتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں بلکل بہت اچھی بات کیا اپنے پروگرام کے اختتامے کے وقت جو ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اگر ہم وقت کو ماتھے سے پکڑیں گے تو پھر ہی ہم زندگی میں کامیاب رہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیماری کی بھی ہم بروقت تشکیز کروائیں تو ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتامے کٹی ہے رات تیری ہنگام آئے گستری میں اللہ کا نام لے ساکی کہ سہر قریب ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر جعوید صدفاری کو دیجئے جازت اللہ حافظ مجھے اور ڈاکٹر جعوید صدفاری